اپنی لگا لو زائلہ جانے والے ہیں یہ کاؤسر کو دعا دو زائلہ بیویوں نے حلقہ کیا علی کی لادلی آگے بڑھی آج کے بعد لاشوں کے درمیان جگہ بنائی خاص پر سر رکھا صدر شکل رکھا کیا پرلے والے تمہیں اکنیز کا حضیعہ پور کر لیا اس کے بعد ایک بار مامتہ دڑھی اے تشلال ابو ماں کو یہ جاش حجن دکھائی شادی کے دن آئے تو عجل لینے کو آئی اس غم سے جیئے کینہ ید اللہ کی جائی تا حجر غلیبہ اور بیکے میں جدائی کس نفت میں امہ سے جدا ہو گئے دولو فردے شبینے کا مضاف ہو گئے دولو ایک بار کبھی اور کے بار سے لے رہی ہے کبھی محمد کے لو ساتھ کیا رات کے جاگے ہو بیٹھو اے بیٹھو کیا رات کے جاگے تھے ارے بیوی آواز دے رہی ہے اٹھ کے تسلیم کرو لو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم موت کی نیل سوگے بذربا بیضا اب دل اور سمالیے خاص دوست وہ آتے جو نہیں نویلی دلال ہوگی اب کس شہید کی شبیہ تابوت جہان حسن تاتھ میں کھل پہران کھل بدان آ رہا ہے آسو جا رہی ہے وہ سا ان اجازت نہیں دے رہا ہے جب یہ آشور مولا نے تقریر فرمائی کل سر شہید ہو جائے گے یہاں تک کے لئے ازگر ہو چاہید ہو جائے گے مائمانہ عبیب اللہ مظاہیر مائسرہ زہر قیل قلبِ نشکر علی اکبر علم برزار اببار تاسم کا نا آتا ہے ساتم رورل اببار بڑھے بھتیجے کو کلیجس لگ میں نے لال میرے ساجر شروع ہوئی یہ حسین مید لارہ تاسم کو رہا ہے با اکبار آسو قدرِ باجر بٹا فکرنہ سے وہ بابا کی وسیعہ جیاد آگئی اے قاتم جب چچا کا کل سخت وست پر جائے تو یہ تاوید ججا کے فدمت میں دے لینا اب قاتم کا جیسر ٹھہر گیا اب حسین کے سامنے وہ تحریف پیش کی بھائی کی تحریف نے بھائی کو آنکھوں سے لگایا اب وہ حسین جو قاتم کو اجازت نہیں دے اب حسین روک نہیں پا رہے بازو سمالہ خیمے میں لائے وصیحت حسن کے مطابق کبرا کو بھولا ہے آنگوا کبرا ایک ایک بی بی کا مو دیکھ رہی ہے اسے دیکھو رو رہا ہے اسے کیا مانوں تھی یہ چاہتی نہیں بروادی ہے ابھی ابھی چاہر کا جنازہ دیکھنا ہوگا اب بزائر فتیجے میں لپٹ کے روحے ازلہ کھا کے گھر کھا گئے پہ ایک بار فتیجوں کو رہوار میں بیٹھایا کہا میلے لال خدا خافی چند لمحوں کو دولا اور اسے مرک سے گلے ملنے لگا یہ سب پر ایک ذرا بھی نہیں ہے روح علی نجب سے آگئی روح حسن بخی سے آگئی شاباز پر قاسف شاباز پر قاسف یہ جہاد تمہارا نہیں ہمارا بزائر کو نظرت میں کھپی نہ کرنا کچھا کی نظرت کرتے جانا تو معاشمی شیر ہو اے قاسم میری شرکت کر رہے ہو لیابت کر رہے ہو قاسم نے رجل پڑی جہاد کیا پڑے سے پڑے نامبروں کو جاہفل جہلت کیا حضرت شامی جی سے شجاد پر نات پخچ گیا اب جب فوج نے دیکھا معاشم پاکابو نے ایک بار فوجیں مل کے حملہ کر دیا اور تین دن کا بھوگا پیاتا شہزادہ جل لب ہوگا دولہ گھوڑے پنا سبلا یا اممہ و دگنی حضرت مختل کی طرح بھی جل طرح دلے جیسے کوئی چھے رکھنے شکار ہے اب فوجیں بھاگیں دولہ کی لائج دھوڑوں بھی تابو زفا حضرت جارت آنسیف آنسیف جچا جان لٹھا رہیے جچا جان لٹھا رہے اپسے کا سانسیم رہی رہے جس میں لازلین کے ٹکڑے ایبا کے تامل میں جس میں لازلین کو رکھا قائمے میں آئے اے امہ فرزا آؤں فرمائیں اے میرے آقا اے میرے مولا کیا میرے قاسم تو کوئی علفی کوئی دمی کا نہیں کہنے کوئی بات تو ہے کہ آپ سبی کو لاش لائے قاسم بھی اے قائمہ نہ نہ ہوتا ہے اے دیمہ قائمہ نہ کھلتا جس میں لازلین کو جھوڑے ماتا بنے لگی لپکے درہن سے دولہ کی ماں پھیک کر دا قائمے لگی نمبر گئی میں ہائے کیا ہوا نہ شادو نہ مراد بہو میں تیرے فضا بچ پر میران ہو گئی تو آم اسی بتا یہ داغتہ نصیب میں تو چھو بھار کے رنسالہ پہنگو پہا کہ جو براہ اتار بس اربا بیضا سم سے ہم آتم کر چکے اب بتائیے چل لگوں کی دولت اس طرف پر کیا کہتے لوگ رہے ہیں اب لفظے بھی تو اس کے پاس نہیں ابھی ابھی چوہر کے جنازہ آئے بھائی اتبار میں نے دل کہتا ہے کہ میت کا ثوربان ہوئی اے میرے سرساج آپ بھی بتائیے جو آپ کہیے وہی میں کہیں کروں ساہم بتاؤں میں تجھے رو لے میں کیا دہوں ساہم بتاؤں میں تجھے رو لے میں کیا دہوں بے تجھے رو لے میں کیا دہوں بے تجھے رو لے میں کیا دہوں بیاسا دہوں شہید دہوں یا بڑا دہوں دولہ دہوں کے قاس میں بلگوں گوا دہوں لیجے دوسرا بھائی جاتا ہے ابھی ایک بتیجے کی میت لائے دوسرے کی پھر حسین لائے چچا جان مجھے اجازت دی چچا جان مجھے پھر حسین نے اجازت دی جاتے میدان کارزام میں یہ بھی چاندار شہاڑ کرتے ہیں تین دل کے بھوکے پیاسے پھین تو یہ ساتھ پر ایک بار آواز دہتے ہیں حسین اس بتیجے کے پھر سرانے پہنچے ان کی بھی میت سہمیں میں لائے حسین میت لائے زینب کفے ماتب بیٹھا رہے آج بھائی بہن کا یہی درو سے کام ہو رہا ہے لیجے عربہ بیضہ آپ پر اب اول بندی لائے باری اب اولاد علی کا سلطلہ شروع ہو جاتا ہے سب سے پہلے تول محمد ان نے لی یہ تولے جناب حنفیہ کے بھائی ہیں جناب حنفیہ کو تو امام لے مدینے میں رکھا مگر انہیں مدینے سے ساتھ ساتھ لائے بھائیہ مجھے بھی اجازت دیجئے لیجے یہ کہے کیا شانداد جہاد کرتے ہیں اُس کے بعد تین دن کی بھوپیہ علی کے بیتے ہیں آج بھائیہ بھائیہ شجاعت ان کے ذرک کنیز ہوئے شانداد جہاد اجازت بھائیہ اس رکھ کے لئے بھلایا اُسارے جیس بھائی کے بھی درحالے پہنچے اب سنیے اب عبداللہ عبداللہ علی اب آپ پرداشت نہ کر رہے ہیں مام عدینے میں ہے بیشے کربلا میں ہے سلام کریے اول والین کی اگر علی کے خون نے شجاعت بخی تو ام الولین کے شیر نے زفت و وفا پہنچی یہ ام الولین کے بیٹے افباس کے بھائی ہے افباس چاہتے ہر بھائی کا داغ اٹھالے سب افباس چھہیس ہو اُس کے باس کور عثمان بن علی افباس کے دودھے صاحبزادے ام الولین کے لئے بھی بیٹے جا رہے ہیں یہ ام الولین نے چاروں شیر کے لئے تربلا کے جنگل کے لئے پانا تھا اللہ اکبر اکبر اب اپا جنمدار کے سب سے چھوٹے بھائی ام الولین کے سب سے چھوٹے بیٹے گون جعفر عمل افق علی لے جے یہ بھی گئے بارباب اعضاء جہید ہو گئے اس بھائی کی بھی مئید حفیل لائے جعفر عمل علی اب ام الولین کی تین چار جہر ہے تین چیر دنیا سے جا چکے ہیں آپ اپس ازاداروں پڑی سخ مندل ہیں اب تک تو آپ شبیح تابود کی ذارت کرتے رہے ہیں مگر آپ شبیح تابود کی ذارت نہیں کریے گا کیوں کہ شبیح تابود کی ذارتی ہوتی جس کی اپین مئید اٹھا کے گنجے شاہدہ میں لائے دیں میں جیس نے وصیت کر دی تھی کہ محسوس سے بہت شرمندہ آقا میری لاج خائمے میں نہ لے جائیے گا ہم اس کا تابود نہیں اٹھا دے اب اس کا حق آخر اٹھا دے بھئی ادھا لائم آیا ادھا ربات ادھا ربات ادھا لائم بھئی گزاری شائے یہ گزاری ہے کہ علم کا بوسہ ہاتھوں سے نہ دی جئے گا لگاہوں سے دی جئے کیوں کہ اس کے علم ہے جس کے شانے طلم ہو گئے ہیں حق آخر اٹھا بچے چند جملے سن لیجئے بہت بہت کم لے گیا چند جملے اب آن سے جہتے ہیں مانگ رہے ہیں اُساہر لے کہ اب آن چاہتے ہیں تو ہو مگر بچوں کے علاقات کی آواز صندر بچے علاقات خائمے میں آئے سکینہ کو بلایا بی بی مشلالہ اب نام سے آتی تو اور خوشے تین دن کی پیانتی بچی کہ تم میرے کے ساتھ چچا تو موشدی ہوگی پس اب بعد علمدار بہے ایک بار علمد بھولا خرائرہ لہرانے لگا رہنب کے لبوں میں تبقسم ہے نصر من اللہ فتر قریب لکھا ہے خزائنہ کے بہتے گا جزانہ صندر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَحِرَا جَهُود اب علم آئے گا لفظان آئے گا علی گرشید قرآن پہ چلا لفظہ کیا بچے سکینہ بھاری علم بلند ہوا سکینہ دارے قیمہ پر ہے بچے خالی کروزا لیے بڑھتے ہیں سکینہ ایک 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 کو تسلی دے ہیں جو وہ علم آ رہا ہے ابھی تیرا پڑھتی ہوں وہ میرے چھتا آ رہے میں ابھی پالی پلاتی ہوں افار علمد رضو جلوہ سکینہ نے درستے دوا بلند گئے پالے والے ہم پیاسوں کا رحم کرنا میرے اپوں کے خائر ہو پھر علم بلند ہوا پھر بچوں کا دش خائرہ پھر سکینہ نے تسلی دی مذہر باب اے رحب جو علم رضو جلوہ تو اب بلند نہ ہوا کیا بیتا سکینہ نے کہ بابا سمت مکلے ہوئے دریا کی طرف جا رہے کیوں گرے کھا رہے ہیں پھر سکینہ کا دل دھوٹا حسین بھائی کے بزر سرانے آ گئے اے ابباد اٹھو حسین آ گئے ابباد اٹھو حسین آ گئے آقا مجبور کیسے جارت کروں آق میں تیر بھی اللہ بھی ہے حسین نے بھائی کے سرزالوں پہ رکھا اگوا خور سے خون موٹھا تیر نکالا قرآن وفل قرآن امامت کی جارت کی بزر بات نے وسیعت فرمائی حسین کی کمر ٹھوٹ گئی باز رخمی ہو گیا اب حسین خون بھرا پٹھم خائمے میں لائے سکینہ دوڑی بابا علم دو ہے علم دار گہا اے سکینہ ابباد تمہاری مجھ کے لئے سینے سے لگائے کاؤتر کے کنارے با بیویوں آخنو آخری جملہ بچے پاس زینب نے کہا بیویوں آو اور اس علم کو پرسا دے دو بیویوں نے بچہ آزادی میں تو آپ کو پرسا دوں گے آپ کے بھائی کا کہنے ہی اس علم کو پرسا دو بھائی کے لئے کہنے تھے ایک پاس زینب نے ریضا لٹائی اور آپ پاس کے علم پر ڈال دی بھائیہ ابھی سے زینب کی ریضا پرسا لے دو اب تمہارے پاس زینب کی ریضا دیت جائی بار بار بیضا اب قائم کی بھی دارت رہے ہوگی اب ماں بینے اپنے آغوز سبھالے یہ چھوڑے بچے کو اس لئے لاتی ہیں کہ رباب کو چاہ جازکر کا پرسا دے لے کے لئے آ رہی ہے سہینہ کا پرسا دے لے کے لئے آ رہی ہے اب بھی محسوس ہوتا ہے کوئی ماں اپنے بچے کو فیضا میں جھولا جھولا رہے کی ہے ایک طور علی ازکر اٹھائیں حلمی نوہرین یعنی حرانہ کی آواز بلند کر رہے ہیں علی ازکر جھولے میں ساتھ دلا رہے ہیں ایک بار گرا دیتے خیمے میں گیدیا برپا ہوا حضائن آتے ہیں کہتے بہن رولے کیا ابھی ہو بہن جتنا ابھی سلامت ہے بھئی آہ آپ سے جب سے اس جلاتہ فرمایا ہے علی ازکر اپنے کو سفان نہ سکی بھئی یہ کہنا ہے کہ حضائن نے بچے کو گون میں لیا خواہ یہ کربلا کا تختہ ہوا سہران یہ شوق یہ سین دل کی تشلگی یہ کمزنی یہ نازو بدنی یہ گل بدنی یہ کچھ دان یہ سوکے غوٹ بچے بلے دھند جو نبلے چاہے والا لکلا لکا بھی کردے تغو حضلی والا وہ جو پے دھندی کہہ رن ہوتا تتالا دامانے زاگرائے پردرد بہن دو کے دستانی سے لگا لے دے شپی اور اگر آپ نے دامل کی حواب ہے بہت سال میدانے کا اٹھان سوچ گئے بچے بلیاں بہت سوال کر رہے ہیں اے شیو اے ماتمدارو یہ منزل موقع کیا حسین نے تمہیں یہاں کیا ہے اے میرے شیو کاش تم بھوٹے دیکھتے کہ میں کسی طرح اپنے بچے کے لیے کوئی سے سوالیں آتا رہا تھا مضالہ حسین کے ہاتھوں پہ بچا اُدھر فون میں تہلگا اُدھر خرمولا تین لیے چلا علی ازغن نے اللہ جلائے استقبال کی لیے پھین کر دیا حسین کے ہاتھوں پہ بچا ملکلیف خائر بے کسی غربان بے کے کلہو چلوں میں ہے لَزَمِين لے رہی لآسمان جہرہ اغدر سے لہو لگایا اَسْضِ الْقَارَ آسمان کوہ راضی تبیلہی اَسْضَر تمہارے خوگ اٹھے گانا کہیں نہیں لَللی لی لاش کبھی خائمے کی طرف آگے ساتھ بار کبھی پیچھے اِلَّا لِلَّهُ فَإِلَّا لَحِ رَاجِ وَرْزَمِ قَزَائِ وَتَصْرِيمَ الْعَمْرِ قائمے میں آئے سر سبائے ہیں رَبَاقْ وَعَوَادِي رَبَاقْ حَدْشِ شَائِ میرا بچہ صرف عبدالللی مید دیکھیں مَا دَقَلِي جَمْ فَدَا اِمِنِ اللَّا کیا اس لن کے بچے بھی لہت کیے جاتے ہیں فرما بیدہ سوئے اب خانوشی ہے صدرہ کا مگر ہاں بھی ایک بچہ اور ہے اس کا تعلامہ سوئی ہے مکار اور عبدالللہ اپنے حسن سر خائمہ پہ بیٹھا تھا اب کس حسن کا بیٹھا یہ میں نہیں بتا سکتا باتاری عزمزز میں ملا سر خائمہ پہ بیٹھا تھا جب اُتنے دیتا کہ شیب کا خجر چتا کہ جلے پر ہوا پتا ہوتا ہوا گا اے شیب تم میرا گلہ داگ لے اے میرے تچا کو چھوٹے شیب میں دولو شالے قدم کر لیے اُتھائے کے دام میں خدیرہ کھول میں تاپ رہا ہے بات رونے والوں ہیں بات افسر شہید ہو گئے افسر شہید افسر شہید افسر باقی لے خائمہ میں ایک اداسی ہے ایک خاموشی رانڈے ہیں بیوائے ہیں بے سہارہ عورتے ہیں یتیم بچے ہیں لاواری سہرتے ہیں سعید سجاد ہے جو عالم غج میں بیتبار خائمہ میں خسائن آتے ہیں سلیئے بیت سائلت دنسے آخری ظلہا اے غباب تنپا ساتھ رامہ آخر اے فضا تنپا سلامہ آخر اے یتیمو تنپا سلام اے غانو تنپا سلام اے لاواری سو تنپا سلام اے باو اکدے ووو تنپا سلام اے پیاسو تنپا سلام اُت کے بعد تکینہ کو عموش پہ لیا اور زائلت پہ حوالے کر دے بہر میری امانت سے خبردار رہنا میرے بعد اگر پانی ملے تو سب سے پہلے سکینہ کو پلانا میں کہتا ہوں جو پانی آیا ہوگا جو سکینہ آگے سوچا ہوگا سب سے چھوٹا تو میرا بھائیہ علی ازغر ہے تو اُت کے بعد حسین بیمارِ گربلا پھلائیں سجاد بچ سے آکھیں گولو آکھ بھی آکھ بھی تو آیا ہوگا اے بیٹا باپ کو پہچان نہ سکا کہ چہرے پہ علی ازغر کا خون پھر دامن پہ کروی علی ازغر کا خون کبھی عفاظ کا لہو کبھی قاسم کا لہو جیسے دفعوں کو چھوٹ ہے اے بیٹا ازرانِ امامہ سے پھول گا ایک وسیعت پھائیں کیا ہونے والوں تم اپنے مقدر پر ناز کرو یہ سجدے سجاد اچھان سے چھوٹ کے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اے مولا ہم غلاموں کا بھی سلام بس ہرمارے رسولیے حسین رفت ہوئے حسین چلے مہدانِ کارزار میں آئے خوچ با دیا اجت تمام کی اپنی بے گلاہی کے دلیل لی جنہاں بھی ختم ہوئی تھی یہ موسنسن تقریب اجت اللہ کے پرسند پہ چلے لگے تھی ٹھوکے موسائیں موسیقی 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 موسیقی